اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر سیمن ہینہ اور فریدہ کلاس روم سے نکلیں تو شاہد اور جیدی نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا دل توڑنے والوں کو سزا کیوں نہیں ملتی ہر کسی کو پیار کرنے کی دعا کیوں نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں عشق ایک بیماری ہے تو پھر میڈیکل سٹور سے اس کی دعویٰ کیوں نہیں ملتی شاہد نے ہینہ کو دیکھتے ہی شیر و شیری شروع کر دی عشق کی بیماری تو دعویٰ میڈیکل سٹور سے نہیں جیلی پیروں کی دکان سے ملتی ہے تاویز کی شکل میں جیدی نے جواب دیا یار مجھے کوئی تاویزی لے دے شاہد نے جیدی کو کہا تم نے کس کو تاویز ڈالنے ہیں جیدی نے کہا ہے ایک لڑکی بڑی اکڑ ہے مغرور ہے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی شاہد اونچا بول کر ہینہ کو سنا رہا تھا تم کیا مکھی بننا چاہتے ہو جیدی نے بھی شرارت کی اینی خوبصورت ہے دل کرتا ہے مکھی ہی بن جاؤ پھر وہ اپنے پیارے سے نازک سے ہاتھ سے مجھے اڑائے میرا سینڈل بھی بڑا خوبصورت ہے اتاروں ہینہ شاہد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور جھک کر سینڈل اتارنے لگی نا ہینہ بی بی سینڈل نہ اتاریے گا ورنہ سینڈل بن جائے گا میرا تو کچھ نہیں جائے گا تم بدنام ہو جاؤ گی دیکھو مسٹر شاہد تم بار بار میرے سامنے آتے ہو مجھے تنگ کرتے ہو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری پروفیسر صاحب سے شکایت کر دوں گی میں نے تم کو بہت برداشت کیا ہے اب میری برداشت کا مزید امتحان نہ لو ہینہ نے شاہد کو آخری بارننگ دے دی ہینہ تم تو سیرسی ہو گئی میں تو مزاق کر رہا تھا شاہد بھی سنجیدہ ہو گیا میرا تمہارا کوئی مزاق نہیں ہے ہم صرف کلاس فیلو ہیں میرا تم سے مزید کوئی رشتہ نہیں ہے ہینہ نے شاہد کی غلط فہمی دور کی رشتہ بنانے میں کونسی دیر لگتی ہے شاہد بھی کہاں چھپ رہنے والا تھا میں یہاں پڑھنے آتی ہوں رشتے بنانے نہیں ہینہ نے دو ٹوک جواب دیا تو شاہد کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی شاہد چلا گیا تو ہینہ کا موبائل پچھ اٹھا ہینہ نے کال رسیب کر کے موبائل کان سے لگا لیا سکینہ کا فون تھا اس نے ہینہ کو فوراں گاؤں بھلایا تھا اب نصرین کی شادی میں تھوڑے دن ہی رہ گئے تھے رشیدہ اور عمر دین نے صرف فنیچر ہی بنایا تھا جہیز کی لمبی لسٹ ان کے سامنے تھی جہیز کی لمبی لسٹ ان کو ایف آئی آر لگ رہی تھی اس ایف آئی آر میں ان کا جرم یہ درج تھا کہ انہوں نے غریب ہونے کے پاوجود ایک لڑکی کو جنم دیا تھا ابھی تو صرف فنیچر ہی تیار ہوا ہے یہ ٹی وی فریج موٹر سائیکل کہاں سے آئیں گے رشیدہ سوچو کہ سمندر میں گوتا زن تھی اور عمر دین بھی فکروں کے دریا میں ڈوبا ہوا تھا اسے لگ رہا تھا وہ اس دریا میں ڈوب کر مر جائے گا اسے اس دریا کا کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ بڑے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر امیدوں کا ساحل ابھی بہت انچا تھا وہ ہاتھ پاؤں مار کر دریا کے کنارے پہنچنے کی کوشش کرتا تو لڑکے والوں کی خواہشوں کی موجیں اسے پھر اٹھا کر دریا کے بیچ لا کر چھوڑ دیتی میں چودری رب نواز سے کچھ رقم ادھار نہ لے لوں عمر دین نے رشیدہ سے مشورہ مانگا چودری رب نواز کبھی غریبوں کے کام آیا ہے جو آپ کے کام آئے گا رشیدہ چودری رب نواز کی فطرت سے واقف تھی پوچھنے میں کیا حرج ہے عمر دین نے دل کو تسلی دی پوچھ لیجئے مجھے تو کوئی امید نہیں ہے رشیدہ بے دلی سے بولی میں تو کہتی ہوں بھائی امداد علی سے مدد مانگ لو اچانک رشیدہ کے ذہن میں امداد علی کا نام آیا جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہتا تھا اس دفعہ امداد علی نے اپنی زمین ٹھیکے پر نہیں دی بلکہ خود کاشت کی ہے اس کو ٹھیکے کی رقم آ ہی نہیں بلکہ اس نے زمین پر فصل کاشت کرنے کے لیے حرجہ کیا ہے ٹریکٹر بھی خریدا ہے اس سال اس کا ہاتھ دنگ ہوگا کہتے تو تم ٹھیک ہو چلو پھر چودری رب نواز سے پوچھ لو ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ ہی جائے کوئی موجزہ ہی ہو جائے اور وہ ہمیں کرزہ دے دے رشیدہ نے عمر دین کی ہاں میں ہاں ملائی عمر دین چودری رب نواز کی حویلی پہنچا تو چودری رب نواز حویلی کے وسیع اور اس لون میں بیٹھا تھا جب سے سبا گھر سے گائب ہوئی تھی چودری رب نواز شرمندگی کا مارا گھر سے کم ہی نکلتا تھا چودری رب نواز کے آس پاس کے سارے گاؤں چھان مارے تھے مگر ابھی تک سبا کا کوئی سراغ نہیں لگا تھا عمر دین آہستہ آہستہ چلتا ہوا چودری رب نواز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا عمر دین نے چودری رب نواز کو سلام کیا آؤ عمر دین کیسے آنا ہوا چودری رب نواز نے عمر دین کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا چودری صاحب سبا بی بی کا کچھ پتا چلا عمر دین نے ڈڑتے ڈڑتے پوچھا سبا میری بیٹی ہے تم کو سبا کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اصل بات کرو کیسے آئے ہو چودری رب نواز گھا قادمی تھا فوراں عمر دین کی آمد کی وجہ سمجھ گیا تھا مجھے آپ سے کام تھا عمر دین نے مزید احمید باننے سے اس بار اچتناب کیا وہ تو مجھے پتا ہے تم کسی کام سے ہی آئے ہو کام بتاؤ کام کیا ہے مجھے کچھ رقم چاہیے تھی بیٹی کے جہیز کے لیے بیٹی تمہاری اور رقم میں دوں جہیز کے لیے میں تو جی کرز مانگ رہا ہوں کس گرنٹی پر تم کو کرز دوں تمہاری کوئی زمین ہے چودری صاحب ہر وقت آپ زمین کے متعلق ہی سوچتے رہتے ہیں دو ٹکی کا سپاہی میری آگے زبان چلاتا ہے چل دفعو یہاں سے اوے بختو اسے دکے دے کر حویلی سے باہر نکالو چودری رب نواز نے حویلی کے چوکی دار کو حکم دیا تو عمر دین خود ہی حویلی کے گیٹ سے باہر چلا گیا عمر دین گھر پہنچا تو رشیدہ عمر دین کا چہرہ پر چکی تھی رشیدہ کے دل میں جو سوال تھا اس کا جواب عمر دین کے چہرے پر لکھا صاف نظر آ رہا تھا اس کے باوجود رشیدہ نے عمر دین سے پوچھی لیا کیا کہا چودری رب نواز نے کچھ دیا کیا دکے دیئے ہیں عمر دین خاموشی سے سر جکائے چار پائی پر بیٹھ گیا مجھے پہلے ہی یہی امید تھی تم کو چودری رب نواز کی حویلی بیج کر میں خود پشتا رہی تھی میں تو کہتی ہوں تم بھائی امداد علی کے گھر جاؤ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا رشیدہ ابھی بھی امداد علی سے امید لگائے بیٹھی تھی امداد علی کی ساری پوزیشن میں تم کو بتا چکا ہوں پھر بھی تم مجھے امداد علی کی طرف بیج رہی ہو تم گھر بیٹھے ہی اندازے لگا رہی ہو تم جاؤ تو صحیح بائی امداد علی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے رشیدہ کو بڑی امید تھی کہ امداد علی اس کی مدد ضرور کرے گا پپو مجھے ایمرجنسی میں کیوں بھلایا ہینا حویلی پہنچی تو سیدھا سکینہ کے بیٹھروم میں چلے گئی بات ہی کچھ ایسی تھی ہینا تم کو امید بلانا پڑا میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا پپو کیا بات ہے جلدی بتاؤ ہوا کیا ہے ہینا بے چین ہو رہی تھی سبا کہیں باغ گئی ہے سکینہ کے مو سے یہ بات سن کر ہینا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی پپو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا سبا ایسا نہیں کر سکتی مجھے بھی پتا ہے سبا اتنی جرت نہیں کر سکتی مگر سبا کی گمشودگی میری سمجھ سے باہر ہے پپو کہیں یہ شہباز کی حرکت نہ ہو اس نے سبا کو غائب کیا ہو ہینا نے حدشہ ظاہر کیا شک تو مجھے بھی شہباز پر ہے مگر کسی ثبوت کے بنا ہم اس کا نام نہیں لے سکتے تو پھر ہم کیا کریں سبا اسون سے ملنے جایا کرتی تھی شاید اسے کچھ پتا ہو چلو پھر اسون سے ملتے ہیں شاید اسے کچھ پتا چلے اسون ہینہ اور سکینہ کو کھیتوں میں ہی مل گیا سکینہ اور ہینہ نے اسون سے سبا کے مطلق بڑا پوچھا مگر وہ تو حد لاعلم تھا دونوں کو کیا بتاتا جب دونوں چلی گئیں تو دلبر بولا یار مجھے تو شہباز پر شک ہے اس نے اپنی بہن کو غائب کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ایک تیر سے دو شکار وہ کیسے اسون دلبر کی بات سن کر حیران ہو گیا سبا تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اس نے سبا کو غائب کر کے مدہ تم پر ڈالنا چاہا وہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی اس رات تم تھانے میں رہے تھے اس طرح شہباز کی چال ناکام ہو گئی اگر شہباز کی چال کامیاب ہو جاتی تو اس گاؤں میں اس کا سب سے بڑا محالف یعنی تم اندر ہو جاتے اور سبا بھی کسی سے شادی کرنے کے قابل نہ رہتی کیونکہ شہباز بھی اپنے باپ کی طرح اپنی بہنوں کی شادی کرنا نہیں چاہتا تمہاری بات میں وزن تو ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں اسون بے بس تھا ہم یہ بات چودری رب نواز کے کان میں ڈال سکتے ہیں دلبر نے سلا دی پاگل ہو گئے ہو چودری رب نواز ہماری بات پر کبھی بھی کان نہیں دڑے گا شہباز اس کا اکلوتا بیٹا ہے اس کی جان ہے الٹا چودری رب نواز ہمارا دشمن ہو جائے گا پہلے وہ کون سا ہمارا سجن ہے دلبر وزن تھا دلبر تم جو سوچ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا جب تک سبا کا پتہ نہیں چل جاتا کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت ہی حل ہوگا جب سبا مل جائے گی یہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے مگر جب بھی یہ راز کھلے گا میری بات ست ثابت ہوگی یار چل ہمیں کیا لینا یہ چودری رب نواز کا مسئلہ ہے مسئلہ تو تمہارا بھی ہے یہ تو میں جانتا ہوں اب تم اتنے بنوں نہیں دلبر کی یہ بات سن کر اسوند پگنے جھانگنے لگا جبکہ دلبر اس کی اس کیفیت سے لطفندوز ہو رہا تھا رحمت چاٹی سے مکہ نکال رہی تھی امداد علی پاس ہی بیٹھا ہکے کے کش لگا رہا تھا کہ عمر دین آ گیا آؤ عمر دین بیٹھو ہکے کے کش لگاؤ اور جان بناو امداد علی نے ہکے کا کش لگا کر ہکے کی نئے عمر دین کی طرف کر دی تو عمر دین نے ہکے کی نئے امداد علی کی طرف واپس مور دی ہکہ نہیں میں تو لسی پیوں گا عمر دین نے لسی سے بڑی چاٹی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا بھائی عمر دین تم بیٹھو میں تم کو ابھی لسی دیتی ہوں رحمت نے مکھن کا پیڑا ایک پرتن میں ڈالا اور ایک گلاس میں لسی ڈال کر عمر دین کو دی عمر دین گٹا گٹ لسی کا گلاس پی گیا رحمت نے ایک گلاس اور بھر کر دیا عمر دین وہ گلاس بھی پی گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے بولا بہن رحمت اللہ تم کو اس سے بھی زیادہ دے تھن پڑ گئے کلیجے میں یہ بات اپنے بھائی کو بھی سمجھاؤ ہر وقت ہکہ پی کر کلیجہ سارتا رہتا ہے رحمت کا اشارہ امداد علی کی طرف تھا بھائی امداد علی بہن رحمت سے ہی کہتی ہے ہکہ ذرا کم بیا کرو یار عمر دینہ مجھے یہ نہیں سمجھا دی اس ہکے کا بھی لاتا ہے پھر عمر دین نے ہکے کا کش لگایا امداد علی لگتا ہے تمباکو بڑا کوڑا ہے عمر دین نے اندازہ لگایا بلکل کوڑا ہے رحمت کی طرح امداد علی رحمت کو چھڑنے لگا کوئی آیا گیا تو دیکھ لیا کرو ہر وقت مزاق رحمت نراز ہو گئی عمر دینہ ہم تو چونچے لڑاتے ہی رہتے ہیں تم سناو کیسے آنا ہوا امداد علی سنجیدہ ہو گیا نسلین کی شادی کے دن دے بیٹھا ہوں جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہی ہیں میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے عمر دین نے امداد علی کے پاس مورا کر لیا تم فکر نہ کرو عمر دین نسلین صرف تمہاری بیٹی نہیں میری بھی بیٹی ہے تم یہ بتاؤ تم نے کیا کیا بنا لیا ہے اور کیا کیا رہتا ہے عمر دین نے ہکا ایک سائٹ کی طرف رکھ دیا ابھی تو صرف فنیچر یہ بنایا باقی سب کچھ رہتا ہے عمر دین تم فکر نہ کرو کنک کی فصل پک گئی ہے پرسوں میں گندم کی کٹائی شروع کروانے لگا ہوں جیسے ہی کنک منڈی جائے گی جتنی رقم چاہے لے لینا بھائی امداد علی بڑی مہربانی تمہاری تم نے میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے عمر دین ہلکا پھلکا ہو گیا اور امداد علی کو دعائیں دیتا ہوا گھر آ گیا رشیدہ بات بن گئی امداد علی نے کہا ہے جیسے ہی کنک منڈی پہنچے گی جتنی مرضی رقم لے لینا عمر دین نے گھر میں داہل ہوتے ہی رشیدہ کو خوش عبری چنائی تو رشیدہ بھی خوش ہو گئی میں نے کہا تھا نا امداد علی ضرور ہماری مدد کرے گا رشیدہ بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی چودری رب نواز بڑا جگیردار ہے مگر اس کا دل چھوٹا ہے امداد علی چھوٹا جگیردار ہے مگر اس کا دل بڑا ہے نیکی کرنے کی طفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ ہی نیکی کرتا ہے یہ بات تو تمہاری سولہ آنے سہی ہے عمر دین نے رشیدہ کی بات کی تائید کی اسوند برگت کے درخت کے نیچے اداس پیٹھا تھا جب اسے سوا کی یا ستاتی وہ اس درخت کے نیچے آ جاتا اسی درخت کے نیچے دونوں کی محبت پروان چڑی تھی اس لیے جب بھی اسوند اداس ہوتا وہ سوا کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا اسے اس درخت کے نیچے سبا کی خوشبو آتی تھی اس درخت کے نیچے اسے سکون ملتا تھا اسوند نظریں جکائے پیٹھا تھا سوکے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو اسوند نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے سکینہ کھڑی تھی اسوند سکینہ کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا آپ یہاں اسوند سکینہ کو سامنے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا میں کبھی حویلی سے باہر نہیں نکلی سبا تمہارے پاس آتی تھی وہ تم سے کیا باتیں کرتی تھی مجھے بتاؤ خواب دیکھنے کی عادت تھی اسے ایسی خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے اسوند ملتے میں انگلیاں پھیڑ رہا تھا تمہیں سبا کی کوئی خبر ہو سکینہ نے اسوند سے پوچھا جو زمین پر سبا کا نام انگلی سے لکھ رہا تھا مجھے تو اپنی حبر نہیں سبا کی کیا ہوگی اسوند مجھے تو سمجھ نہیں آتی سبا کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل لیا مجھے تو لگتا ہے سبا کو شہباز نہیں غائب کروایا ہے مجھے بھی یہی حدشہ ہے سارے گاؤں کی زبان پر بھی یہی الفاظ ہیں مگر کسی ٹھو ثبوت کے بغیر میں شہباز کا نام نہیں لے سکتی بھائی صاحب کے سامنے اگر میں نے شہباز کا نام لیا وہ تو قیامت کھڑی کر دیں گے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے شہباز شوجی صاحب کا لارڑلا بیٹا ہے اس کے خلاف تو وہ کوئی بات نہیں سنیں گے لارڑلا نہیں انوکھا لارڑلا جو کھیلن کو چاند مانگتا ہے سکینہ بھی شہباز سے تنگ تھی سبا نے کبھی میرا آپ سے ذکر کیا تھا وہ تو ہر وقت تمہارا ہی ذکر کرتی تھی وہ تو تم سے شادی کرنے کے لیے حویلی کی دیواریں بھی پھلانگنا چاہتی تھی باغل تھی وہ کبھی زمین آسمان بھی ایک ہوئے ہیں کبھی محمل میں بھی ٹاٹ کا پیون لگا ہے اگر میں زندہ رہی تو ایک دن زمین آسمان بھی ایک ہوں گے اور محمل میں ٹاٹ کا پیون بھی لگے گا سکینہ پر ازم تھی چودری ربنواز اور شہباز آج کافی دنوں بعد ڈیڑے پر آئے تھے جب سے سبا غائب ہوئی تھی چودری ربنواز نے تو خود کو حویلی میں نظر بند کر لیا تھا آج وہ حویلی سے نکل کر ڈیڑے پر آ گیا تھا جبکہ شہباز کے روز کے معمول میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ اسی طرح گاؤں میں دندناتا پھرتا تھا اسے اپنی بہن کے غائب ہونے کی کوئی فکر نہیں تھی اس کے روز و شب پہلے ہی کی طرح گزر رہے تھے جس کی وجہ سے گاؤں کے ہر آدمی کو شہباز پر شک تھا کہ سبا کو اس نے ہی غیر کروایا ہے مولا خوش رکھے باغ لگے رہن چودری صاحب کی آل اولاد کی خیر اچانک مہنگا آ گیا اس نے اپنی خوش آمدی گردان شروع کر دی اور پھر چودری ربنواز کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کی ٹانگیں دبانے لگا مہنگے کیا حبریں ہیں پنکی چودری ربنواز نے فرشی ہکے کا کش لگا کر دعا فضاء میں چھوڑتے ہوئے پوچھا چودری صاحب میرا نم مہنگا موبائل ہے پہلے مجھے ریچارج تو کریں مہنگے تو بڑا حضرت ہے یہ لو اور کرو بکواس پنکی کیا کیا حبریں ہیں تمہارے پاس چودری ربنواز نے مہنگے کے جیب میں پانسو کا نور ڈال دیا چودری صاحب خبر یہ ہے کہ امداد علی نمبر لے گیا ہے مہنگے نے چودری ربنواز کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہا امداد علی کیا نمبر لے گیا ہے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اس نے چودری ربنواز کے چیرے کا رنگ بدل گیا چودری صاحب آپ سے عمر دین نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رکم ادھار مانگی تھی ہاں مانگی تھی جب آپ نے انکار کر دیا تو عمر دین سیدھا امداد علی کے پاس گیا امداد علی نے عمر دین سے وعدہ کر لیا ہے جس دن اس کی کنک منڈی گئی میں تم کو رکم دے دوں گا اب جس دن امداد علی کی کنک منڈی جائے گی اس دن امداد علی نے عمر دین کو رکم دے دینی ہے اور سارے پنڈ میں اس کی بلے بلے ہو جانی ہے میں نے تو یہ بھی سنا ہے اس دفعہ امداد علی کا بیٹا اسوند علی بلیاتی الیکشن لڑنے کی بھی تھیاری کر رہا ہے امداد علی کی کنک منڈی جائے گی تو وہ عمر دین کو رقم دے گا نا پھر ہی امداد علی کی پرنڈ میں بلے بلے ہوگی نا چودری رب نواز مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہکہ لگانے لگا چودری صاحب میں کچھ سمجھا نہیں مہنگا حیران ہو رہا تھا وقت آنے پر سب سمجھ جاؤ گے ظالم چودری اپنی شیطانی دماغ میں شیطانی چال ترتیب دے رہا تھا اببا جی اسوند آج کنک کی وارڈی شروع کر رہا ہے شہباز نے چودری رب نواز کو خبر دار کیا کنک کی وارڈی کرنا بڑا مشکل کام ہے پتر وہ تو ہے اببا جی شہباز نے اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی پھر کیوں نہ ہم اسوند کا یہ مشکل کام آسان کر دے وہ کیسے اببا جی ہوئے مہنگے تم ذرا باہر جاؤ مہنگا اٹھ کر باہر چلا گیا تو چودری رب نواز نے شہباز کو اپنے پاس صوفے پر آنے کا اشارہ کیا شہباز جو دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا اٹھ کر چودری رب نواز کے پاس آ کر بیٹھ گیا چودری رب نواز نے شہباز کے کان میں سرگوشی کی اسوند کی کنک کو درانتی نہیں ماچس کی ضرورت ہے پھر چودری رب نواز مچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے شیطانی کہکے لگانے لگا سارے ڈیڑے میں گونچنے لگے چودری رب نواز کے کہکے سن کر مہنگا اندھر آ گیا وہ چودری رب نواز کے شیطانی کہکے سن کر حیران ہو رہا تھا اسوند اور دلبر ہاتھوں میں درانتیاں پکڑے تیار کھڑے تھے آج انہوں نے گندم کی کٹائی شروع کرنی تھی تین چار گندم کٹنے والے مزدور بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے ڈول کا بھی بندوبست کر رکھا تھا آج ان کو ان کی چھے ماہ کی محنت کا صلح ملنے والا تھا اسوند اور دلبر آج بڑے پرجوش تھے اببا جی کنک پک گئی ہے آج میں وارڈی شروع کرنے لگا ہوں اسوند بڑا پرجوش تھا اتر کنک مشین سے کٹوا لینی تھی آج کل تو مشینی دور ہے بندہ ایک دن میں ہی فارغ ہو جاتا ہے امداد علی نے ہکے کی چلم کھوکے پر رکھی پھر ہکے کا کش لگایا اببا جی کمبائن ہارویسٹر سے کٹنگ کروائیں کرانے کی وجہ بتائی تایا جی دنگروں کے لیے دوری بھی چاہیے دلبر بھی بھلا کہاں ہموش رہنے والا تھا دنگروں کا بڑا حیال ہے تجھے امداد علی نے بڑے پیار سے دلبر کے سر پر چپیٹ لگائی دنگر کو دنگروں کا حیال نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا اسوند نے دل پر پھپتی کسی میں نے کون سا تم کو سینگ مار دیا ہے دلبر نے بینس کی طرح اسوند کے پینٹ میں ٹکر ماری تو وہ دونوں ہسنے لگے امداد علی دونوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہا تھا دلبر اس کا اپنا ہون نہیں تھا مگر امداد علی اسے اسوند سے بھڑ کر چاہتا تھا دلبر بھی امداد علی کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا تھا آج پتا چل جائے گا کون زیادہ گنک کارتا ہے اسوند نے دلبر کو چیلنج کر دیا مجھے تمہارا چیلنج منظور ہے دلبر نے درانتی فضام میں لہرا کر اسوند کا چیلنج قبول کیا لگا کر وارڈ کیا کرتے تھے امداد علی ماضی کی یادوں میں کھو گیا تم نے ٹیوول والے قلعے میں وارڈی شروع کرنی ہے اور میں نے بوہر والے قلعے میں وارڈی شروع کرنی ہے دیکھتے ہیں پھر قلعہ پہلے کون کارتا ہے اسوند نے دلبر کو چیلنج دے ریا بوہر والا قلعہ میں کارتوں گا اگر تم بوہر والے قلعے میں چلے گئے پھر تم سے وارڈی نہیں ہونی دلبر نے اسوند کی دکتی رکھ کو چھیڑ دیا کیوں بوہر والے قلعے میں اسوند سے وارڈی کیوں نہیں ہونی امداد علی اندر کی بات سے بے خبر تھا کچھ نہیں اببا جی یہ تو ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہے اسوند اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ نہیں تایا جی یہ ہماری آپس کی بات ہے دلبر آہر ٹلی گیا تو اسوند کی جان میں جان آئی اسوند سورج سر پر چڑھایا ہے جلدی چلو ٹھنڈے ٹھنڈے جا کر وارڈی شروع کریں ایک مسدور نے اسوند کو مشورہ دیا کالے پریشان کیوں ہوتا ہے ایک قلعے کی وارڈی چار مند کنک دیتی ہے دھوپ میں تم پگل نہیں جاؤگے ٹھیک ہے بھائی اسوند اگر تم کو دھوپ نہیں لگتی تو پھر مجھے بھی نہیں لگے گی کالے نے بھی ہمت دکھائی آج سورج دن چڑھتے ہی سوانے سے پڑھ آ گیا ہے مشیر کمہار نے سورج کے تیور دیکھ کر کہا کچھ نہیں ہوتا چاچا سات آٹھ کلے کی وارڈی کر لوگے تو سارا سال تم کو آٹے کی فکر نہیں ہوگی اسوند نے کہا چلو یار اب نکلو بھی اب یہیں باتیں ہی کرتے رہنا ہے خالق بھی بول پڑا اس کا کاروبار تو دھوپ کا تھا اس نے بہنس بھی پال رکھی تھی مگر ہر سال کندم کی کٹائی کر کے یہ سال بڑھ کے دانے بنا لیتا تھا ڈول والے لگا ذرا ڈکا ڈلبر نے ڈول والے لگا ذرا ڈکا ڈلبر نے ڈول والے کو آرڈر دیا جو سر پر پیلے رنگ کی پگڑی پہنے تیار کھڑا تھا اس کے کرتے اور لاچے کا رنگ بھی پیلا تھا ڈولچی نے ڈوگا لگایا تو سب ڈول کی تھاپ پر دمال ڈالنے لگے ڈول کی آواز سن کر بہت سے بچے بھی اکٹھے ہو گئے وہ بھی اسون دلبر کے سال دمال ڈالنے لگے بچوں کی شمولیت سے اب یہ ایک چھوٹی سی ریلی بن گئی تھی جو گاؤں کی گلیوں میں سے گزر کر کھیتوں کی جانبی رواں دوا تھی گاؤں کی چھتوں پر گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں کھڑی اس ریلی کا نظارہ کر رہی تھی جس رفتار سے ڈول پر ڈگا لگ رہا تھا دمال ڈالنے والوں کے پاؤں اسی رفتار سے اٹھ رہے تھے اس کافلے کو گاؤں سے نکلتے نکلتے ایک گھنٹہ لگ گیا اب اسون کے گندم کے کھیت بلکل سامنے تھے سب دارتریاں لہرہ لہرہ کر دمال ڈال رہے تھے اچانک اسون کے پاؤں ترکنا بند ہو گئے دلبر بھی اپنی جگہ پتھر کا بد بن گیا دول بھی خاموش ہو گیا بچے بڑے بزرگوں سب کی نظریں اسون کے گندم کے کھیتوں پر جنگ گئیں گندم کے کھیتوں سے آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے اور کالا سیاہ دعا آسمان کو چھو رہا تھا چند منٹ پہلے جن کھیتوں میں گندم کی سنہری فصل جھول رہی تھی وہاں آگ کے شولے آسمان کو چھو رہے تھے چودری ربنواز اور شہباز اپنے بہت سے کارندے لے کر وہاں پہنچ گیا جنہوں نے ہاتھوں میں بالٹیاں پکڑی ہوئی تھی وہ ساتھ والے طلاب سے بالٹیاں بھر بھر کر آگ پر پھینک رہے تھے کھیت کی پکڑنڈی پر کھڑا شہباز فائر برگریٹ کو فون کر رہا تھا جلدی کرو نجوانو حمد کرو جوانو چودری ربنواز اپنے کارندوں کا ہنسلہ بڑھا رہا تھا جو بالٹیاں بھر بھر کر آگ پر ڈال رہے تھے جبکہ اسفند اور دلبر کھیت کی پکڑنڈی پر کھڑے یہ سارا ڈراما دیکھ رہے تھے چودری صاحب اب راک پر پانی ڈالنے کا کیا فائدہ اسفند آخر خاموش نہ رہ سکا بڑا افسوس ہوا اسفند علی تمہاری فصل بہت اچھی تھی یہ آگ لگی کیسے چودری ربنواز کمینگی کی آخری خدوں کو چھوڑ رہا تھا چودری ربنواز انسان نہیں شیطان تھا جس نے اپنے ضمیر کو تھپک کر گہری دین سلا دیا تھا پتہ نہیں جی کیسے لگی مجھے تو یہ حسد کی آگ لگتی ہے اسفند کے دل کی بات اس کے لبوں تک آ گئی امداد علی بھی بھگا بھگا وہاں آ گیا آج لوگوں نے پہلی بار امداد علی کو ہکے کے بغیر دیکھا تھا امداد علی کالے سیاں کھیتوں کو پکٹنڈی پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا آگ بچ چکی تھی کہیں کہیں سے دعاں اٹھ رہا تھا آگ کے پاس اب جلنے کے لیے کچھ نہیں بچا آگ اپنا پیٹ بھڑ چکی تھی سنہرے کھیت کالے ہو چکے تھے پتہ اسفند یہ کیا ہو گیا امداد علی کھیت سے ایک مٹھی راک اٹھا کر بولا اسفند باپ کے گلے لگ کر رونے لگا دل پڑ کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں پتہ رونا نہیں تم تو میرے شیر پتہ ہو امداد علی نے اسفند کو تسلی دی امداد علی اللہ تم پر یہ غم برداشت کرنے کا حوصلہ دے چودری رب نواز نے امداد علی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا اسفند دل چھوٹا نہ کرنا کسان کی پیالی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے زندگی میں وڈے گھٹے ہوتے رہتے ہیں شہباز نے بھی اسفند کو تسلی دی ایسی منافقت کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی جو اس وقت سارا گاؤں دیکھ رہا تھا آہو بھائی شہباز پتر چلیں چودری رب نواز نے شہباز کو اشارہ کیا تو دونوں وہاں سے چل پڑے شہباز اور چودری رب نواز کے کارندے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے تایا جی یہ ہمارے زخموں پر نمک چھرکنے آئے تھے دلبر خاموش نہ رہ سکا امداد علی نے دلبر کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا بھائی امداد علی یہ تمہاری کنک نہیں جلی یہ سارے کاؤں کی کنک جلی ہے عمر دین بھی آ کر امداد علی کے گلے لگ گیا پتہ نہیں کس ظالم نے یہ ظلم کیا ہے گاؤں کی مسجد کے پیشے امام نے بھی زبان کھولی بھائی امداد علی تم تو سارے کاؤں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو پتہ نہیں تمہارے ساتھی کیوں ہوا مہنگا بھی مگر مچ کے آنسو بہانے لگا آہستہ آہستہ سارا گاؤں وہاں پر اکٹھا ہو گیا تھا اور اسونت اور انداد علی کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرنے لگا اچانک مغرب کی طرف سے تیز ہوا چلنے لگی جو کھیتوں پر پڑی کالی راک کو فضاء میں اڑھانے لگی ہوا کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہو گئی پھر اس ہوا نے کالی آندھی کی شکل اختیار کر لی آدھا گھنٹہ تک آندھی چلتی رہی اسونت کی بدقسمتی آروج پر تھی اس کے کھیتوں میں راک بھی نہیں بچی تھی رحمت سہن میں گمسم بیٹھی تھی کھیتوں میں لگی آگ کی خبر اسے گھر میں ہی مل گئی تھی گاؤں کی آٹھ دس عورتے رحمتے کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس بیٹھی تھی سب رحمتے کو تسلی دے رہی تھی رحمتے ایک دانہ نہیں بچا امداد علی نے سین میں قدم رکھتے ہی رحمتے کو خبر دی آپ دل کو نہ لگائیں زندگی میں وڑے گھاٹے ہوتے ہی رہتے ہیں رحمتے بڑی صبر والی عورت تھی اس نے امداد علی کو بھی تسلی دی اور خود بھی خبر بڑی حیمت کر کے سنی رحمتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا میں نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا تھا پھر میری فصل کیوں جل گئی اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان اسی طرح لیتا ہے امداد علی کے پیچھے عمر دین بھی آ گیا عمر دین کو دیکھ کر پہلے ہی بیٹھی عورتیں آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگیں بھائی امداد علی تمہاری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے پھر یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوا عمر دین نے پوچھا میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے لیکن کسی کو تو میرے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے بات تو تمہاری صحیح ہے اگر تم کو کسی پر شک ہے تو میں پرچا کٹوا دیتا ہوں بینہ ثبوت میں کیوں کسی کا نام لوں میں نے اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دیا ہے بھائی امداد علی اگر میری کسی قسم کی مدد کے ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں عمر دین نے پیش کش کی تمہاری بڑی مہربانی عمر دین امداد علی نے عمر دین کی ہمدردی کا شکریہ دا کیا تھانہ کے چہری میں اگر کوئی کام ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تھیار ہوں میں نے اپنا فیصلہ رب کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اب وہی میرا انصاف کرے گا اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں اب امداد علی کے گھر گاؤں کے بہت سے لوگ اظہار ہمدردی کے لیے آ رہے تھے عمر دین اٹھ کر گھڑا گیا ایک امید کی شما جلی تھی وہ بھی بجھ گئی عمر دین رشیدہ کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا اگر آگ بڑھ وقت بجھ جاتی تو ہماری امید کی شما روشن رہتی رشیدہ بھی مایوس ہو گئی تھی ماں مجھے تو لگتا ہے میں ہی منحوس ہوں نصرین کے دل سے ایک تھنڈی آہ نکلی نا نصرین ایسا نہ بول تو میری کرما والی دی ہے عمر دین نے نصرین کے سر پر پیار دیا اب ہوگا کیا شادی کو تو تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں رشیدہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا امید پر دنیا قائم ہے اللہ ضرور کوئی سبب بنائے گا عمر دین ابھی تک وہ امید تھا اسوند اور دلبر جلے ہوئے کھیتوں کی پکٹنڈی پر کھڑے تھے جبکہ چودری رب نواز کے کھیتوں پر کمبائنڈ ہارویسٹر گندم کی فصل کاٹ کر ٹرالیو میں ڈال رہی تھی ادھر اسوند کے کھیتوں میں کالی راک ابھی تک اڑ رہی تھی امداد علی بھی اسوند اور دلبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ گیا جلے ہوئے کھیت دیکھ کر اس کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا جبکہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہی چودری رب نواز کے کھیتوں میں گندم کے ڈیڑ لگے ہوئے تھے ابباجی مجھے پورا یقین ہے میری فصل کو آگ شہباز نے لگوائی ہے اسوند سے اب سبر نہیں ہو رہا تھا پتر میں چودری رب نواز سے دشمنی مول نہیں لے سکتا وہ پہلے ہی مجھے پنڈ میں دیکھنا نہیں چاہتا امداد علی نے اسوند کو اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی تاقید کی ابباجی اس طرح دردر کر گزارا نہیں ہوگا اسوند بے قابو ہو رہا تھا پتر ہم نے اس گاؤں میں رہنا ہے دریاں میں رہ کر مگر مجھ سے بیر نہیں لیا جا سکتا امداد علی چودری رب نواز کی طاقت سے واقف تھا اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی ابباجی گدر کی سو سالہ زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے پتر تو میرا ایک ہی پتر ہے کنک کا نقصان تو میں نے برداشت کر لیا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گا ابباجی میں شہباز کو چھوڑوں گا نہیں اسوند کا جوان ہون کھول رہا تھا پتر تم کو میری قسم تم کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے یار تایہ جی کی بات مان لے اور اپنے آپ کو تھنڈا رکھ دلبر نے بھی اسوند کو سمجھانے کی کوشش کی دلبر اور امداد علی اسوند کے ارادے دیکھ کر اس کو گھر لے گئے رحمت اپنے پتر کو سمجھاؤ انتقام کی آگ میں سب کچھ سڑ کر سوا ہو جاتا ہے امداد علی نے گھر میں قدم رکھتے ہی رحمت کے پاس اسوند کو بٹھا دیا اببا وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے اب سڑ کر سوا ہونے کو بچا کیا ہے پتر تم نے شہباز کو آگ لگاتے دیکھا ہے رحمت نے اسوند کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیڑا دیکھا تو نہیں مگر مجھے پورا یقین ہے یہ کام اسی کا ہے پتر عدالت ثبوت مانگتی ہے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے امداد علی بولا ثبوت نہ سہی میرے پاس بندوق تو ہے نہ پتر ایسا نہیں کرنا ایسا سوچنا بھی نہ دشمنی اگر چل پڑے تو پھر اس کے پہیے لگ جاتے ہیں نسلی ختم ہو جاتی ہیں دشمنی ختم نہیں ہوتی پتر میں تمہارے جس بات کو سمجھتا ہوں تمہارا ہون گرم ہے گرم ہون کو ہلکی سے بھی آنچ آ جائے تو وہ اُبلنے لگتا ہے امداد علی اپنے تجربے کی روشنی میں اسون کو سمجھا رہا تھا کیونکہ اسون جس عمر میں تھا اس عمر میں امداد علی گزر چکا تھا اببہ یہ ہلکی آنچ ہے میری چھ ماہ کی میند چھ منٹ میں راک ہو گئی پتر جو برداشت کر جائے وہی بہادر ہے میں مانتا ہوں زیادتی برداشت کرنا بڑا مشکل ہے پتر کنک کو بھول جا اب منجی کی تیاری کر اللہ بھڑ کر دیکھا رحمتیں بھی صبر کی تلقین کرنے لگی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ